جی سر حکم کریں جیلانی صاحب کے متعلق آپ نے پوچھا تھا جی ہاں ماظرہ چاہتے ہیں کہ نیٹ روک پروپلم ہو گیا تھا جی میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ تشریعی و حضرات سیدہ بلانی کے بارے میں بدھومانی رکھتے ہیں جن کے بارے میں نوکی کتابوں ہمیں ملتا ہے تو آپ بھی نا آپ جب خود کہتے ہو کہ ہم بارہ اماموں کو مانتے ہیں چودہ معصومین علیہ السلام کو مانتے ہیں تو جیلانی چودہ معصومین میں سے نہیں ہیں بارہ اماموں سے نہیں ہیں بھائی ان کو چھوڑ دیں جس طرح آپ ادعاء کرتے ہیں کہ ہم صرف بارہ امام کو مانتے ہیں چودہ معصومین علیہ السلام کو مانتے ہیں تو آپ ان کی اتباع کریں بارہ اماموں کی اتباع کریں چودہ معصومین علیہ السلام کی اتباع کریں اور جیلانی وغیرہ کوئی حدیث ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ جیلانی کے اتباع کریں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے تصوف میں میار ہے ماننے کا رسول کے بارے ان کی آل ہے ان کو مانا جائے ان کی تازہ کی جائے ان سے محبت رکھی جائے بتا عطا تو بارہ امام جو ان کی اولادیں ہیں سعادات ہیں سید ہیں تو ان کی بھی تظیم ہم پر محبت سید بہت ہے دنیا میں میرے بھائی سید دنیا میں کم نہیں ہے سید دنیا میں بہت ہے سعادات کی اتباع پر ضروری نہیں ہے سعادات بہت زیادہ ہیں سعادات ایسے ہیں دنیا میں سعادات شیعہ ہیں سعادات کھٹر وحابی ہیں سعادات ایسے ہیں جو بلکل ویدین ہیں بلکل ایٹی ایس بن گئے ہیں کس نے کہا کہ آپ نے سعادات کی اتباع کرنی ہے بھئی یہ بہت بڑا قبیلہ ہے کچھ سعادات جو ہے نا صحیح سادات ہیں کچھ جوٹے سادات ہیں وہ جو صحیح سادات بھی ہیں نا اس طرح نہیں کہ سب صالح لوگ ہیں احمی تحرین علیہ السلام کے فرزند ہوتے تھے وہ احمی علیہ السلام خود ان کے متعلق فرماتے تھے کہ یہ جو ہیں غلط لوگ ہیں اس طرح نہیں ہے کہ جو جو ان کے صلو سے بلا واسطہ نکلتے تھے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت سید عبدالقادر جلانی کے بارے میں آپ کے پاس ایسے کیا دلائل ہے کہ جن کے بنا پر آپ انہیں دیکھیں بھائی ہم صوفیوں کو میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا آپ نے کہا کہ ہم صوفی ہیں بھائی ہم اہل بیت علیہ السلام نے صوفیوں کو لانت کیا ان کی تکفیر کیا اور حکم دیا کہ آپ صوفیوں سے بچے ہیں اور یہ گمراہ ہیں اور یہ جو ہے بدعتی لوگ ہیں تو اس طرح ہمارے پاس یہ حدیث ہیں اہل بیت علیہ السلام سے تو صوفی جو ہیں صوفی حضرات ٹھیک ہے آپ صوفیہ جو ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام سے مودد کا اظہار کرتے ہیں یہ اچھی بات ہے یہ ہے ہم صوفیوں کی اس لئے تائید نہیں کرتے کیونکہ ان کے پاس بدعات ہیں ان کے پاس بدعات ہیں اور اہل بیت علیہ السلام نے ان کی تائید نہیں کیا ان سے منع کیا بلکہ لانت کیا صوفیوں کو میں ایسا مزاج رکھتا ہوں بس میں ہی نہیں ہندوستان میں جتنے بھی خان کا ہے درگاہ ہے سب کا یہی ماننا اور کہنا ہے کہ پچھلے وقت میں جو صوفی تھے جنہوں نے جو کیا یا بدعت اسلام میں لائے یا خورفات جیسی حرکتیں کی واللہ علیہ السواب لیکن ہمیں ان صوفیوں سے کوئی مطلب نہیں ہے ہم حالرہ کو مدن نظر رکھتے ہوئے ہم دیور جانتے ہیں کہ اگر ہندو سندھ میں اگر لوگوں کے دلوں میں محبت اہل بیت مودت اہل بیت کی توفیق آئی ہے تو اس کا سب سے بڑا اگر کوئی سبب ہے تو وہ صرف اہل تصوف ہے یہ ہم دیکھیں صوفی حضرات میں اس بات کو مانتا ہوں کہ صوفی حضرات جو ہیں وہ اہل بیت مودت کا ازہار کرتے ہیں اس طرح نہیں دنیا میں کوئی نہیں ہے مسلمانوں میں جو اہل بیت مودت کا ازہار نہ کریں ابو با کر عمر بھی مودت کا ازہار کرتے تھے اجازت دیں جن لوگوں نے جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلاة والسلام پہ تیر چلایا تا وہ لوگ بھی امام حسین علیہ السلام کے مظلومیت پہ انہوں نے بھی رویا ہے اس طرح تو ہوتا ہے یعنی ابن تیمیہ بھی اس کے مختلف کتب میں جا کے دیکھیں جتنا کٹر وحابی ہے جتنا کٹر ناسبی وہ مودد کا اظہار کرتا ہے ہم مانتے ہیں کہ صوفی حضرات اپنے اشعار میں اپنے گفتگو میں بارہ اماموں سے چھوڑا مرسومی ایک منٹ ایک منٹ مودد کا اظہار کرتے ہیں لیکن مودد صرف مودد کا اظہار یا محبت کرنا یہ کافی نہیں ہوتا بھائی اتباع بھی ضروری ہوتا ہے اب آپ کہتا ہے کہ اندوستان میں جو اہل بیت علیہ مصرح سے مودد ہے یہ صوفیوں کے بدولت میں آپ کی بات کو نہیں مانتا آپ کی بات صحیح نہیں ہے جو لوگ شیعہ ہیں یہ تو بات بالکل واضح ہے کہ یہ صوفیوں کے وجہ سے یہ شیعہ نہیں ہوئے جو لوگ شیعہ ہیں کیونکہ اکثر صوفی جو اندوستان میں وہ شیعہ ہیں نہیں وہ افوک رمر کے ماننے والے ہیں جو لوگ شیعہ ہیں یہ کس طرح شیعہ ہوئے ہیں یہ تو جو شیعہ علماء آئے تھے پچھلے زمانوں میں انہوں نے تبلیغ کیا ہے شیعہ جو قبائل آئے تھے اور بعض علاقوں میں شیعہ حکمران تھے ان کی وجہ سے لوگ شیعہ ہو گئے ہیں اور مثلاً بعض لوگ شروع سے شیعہ تھے یعنی اندوستان وہ آئے تھے مثلاً ایران سے آئے تھے وہاں سے ظلم ہو رہا تھا یہ لوگ آئے تھے تو تشیعہ جو ہے یہ صوفیوں کی وجہ سے نہیں ہے اب جماعت مخالفین میں جو لوگ محبت کا اظہار کرتے ہیں صرف نہیں ہے کہ سب وہ صوفیوں کی وجہ سے ہے جماعت مخالفین کے کتب میں احادیث بری پڑی ہیں بھائی جو لوگ صوفی نئی بھی ہیں ان کی کتابوں میں بھی احادیث بری پڑی ہیں کہ اہل بھائی تعالیٰ مسلم کی عزت کرنی چاہیے اہل بھائی تعالیٰ مسلم سے مودد کرنی چاہیے اب جو ہے آپ اس سب کا کریڈٹ دے دیں صوفیوں کو میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا بہرحال ہمارا موضوع جو ہے ہمارا موضوع ہمارا موضوع تصوف نہیں ہے میرے بھائی ہمارا موضوع ہے خلافت ابوباکر اب آپ جو ہے دو تین میڈٹ بات کریں چار پانچ میڈٹ بات کریں آپ انتظار میں رہیں تو اس کے بعد میں انشاءاللہ تبارک ہوتا اس موضوع پر بات نہیں کروں گا بسم اللہ کریں نہیں میں ایک چیز اور عرض کروں گا کہ ہندوستان میں خاجہ مہین الدین چشتی صاحب کی مزار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے مزار پر لکھا ہوا ہے دین استحسین دی پناہ استحسین انہوں نے ہمیں سکھایا کہ مسلمانوں دین حسین ہے ابھی کرناٹکہ میں خاجہ گیسو دراز بندہ نواز کی جو مزار ہے وہاں پہ ان کے دروازے پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و علی اللہ یہ بات تو ہمارے تصور میں ہمیں سکھائی جاتی ہے جس کے بنا پر ہم بارہ امام کو مانتے بھی انہیں پسند بھی کرتے ان کی اترتے ہیں اور ان کے دشمنوں پہ تورہ بھی کرتے ہیں بیزاری کا اظہار بھی کرتے ہیں اول امام سے لے کے آخر امام تک ابھی حالت حاضرہ میں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک کیا نامیں ایک سعید رزوی اور یہ جو خادم رزوی قروب تھا بریلوی ناسبیوں کا ان ناسبیوں میں سے ایک جو کتہ تھا جس نے امام مہد علیہ السلام کی ذات پر بھوکا تھا اور گندی گندی گالیاں دی تھی میں نے تو اہلِ تشیعہ حضرات میں بہت سے کم لوگوں کو دیکھا جو اس کی مخالفت میں کوئی بات کی ہو اسٹیٹمنٹ دیا ہو بیان دیا ہو لیکن اہلِ سنت میں الحمدللہ بہت سے لوگوں نے اس کی مخالفت کیا خود میں نے بھی اس کی بیان کی بیان کا رد کیا مزمتی بیان میں نے جوا کہ امام مہدی علیہ السلام یہ شیعہوں کے صرف امام نہیں ہے یہ ساری کائنات کے امت کے امام ہے جس طرح سے رسول پاک ساری امت کے نبی ہے اسی طرح سے امام مہدی بھی سارے امت کے امام ہیں بات دفاع کی آتی ہے تو ہم صوفی لوگ آگے پر بڑھتے ہیں بات اگر کوئی دشمنت پر بنتا ہے اور آتا ہے کوئی دشمن اہل بیت کی تعریف کرتا ہے تب بھی ہم کھڑے ہوتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کی ذات ہو مولا علیہ السلام کی ذات ہو جتنے بھی دشمنان اہل بیت ہے دشمنان بارہ امام چودہ ماسومین ہے ہم ڈنکی کی چوٹ پر ہندوستان میں ناسویوں کے موں کو بند کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ تمہارا تعلق بن امیہ سے ہے اور تم ہمیشہ بن امیہ کا دفاع کرو گے اور اہل بیت پر الٹی سیدھی بات ہوگے ہم ہمارا جو تعلق ہے آپ نے جو صوفیوں کو پڑا ہوگا تو آپ نے ان صوفیوں کو پڑا ہوگا جنہوں نے وحدت الوجود کے اس چپٹر کو لے کر اپنی ہی پریسش کروائی ہو اپنے ہی کوئی منوایا ہو لیکن ہم اس صوفیوں کو مانتے ہیں جنہوں نے ساری زندگی اہل بیت کو منوانی کی کوشش کی اور اہل بیت کا دین ہم تک پہنچایا ہم نے جو اہل بیت کی مودت اور محبت کو پائیے نا قبلہ اہل تشیع سے نہیں پائیے ہم نے تو پایا ہے صوفیوں سے ہم نے اخواجہ مہیندی چشتی سے پایا ہے ہم نے اخواجہ گیسو دراز سے پایا ہے ہم نے سرکاواری سے پاک سے پایا ہے ہم نے سابر پاک سے پایا ہے یہ جو ہندوستان کے بہترین صوفی حضرات ہیں جنہوں نے ساری زندگی اہل بیت کی خدمت میں لگا دی اور اہل بیت کی تبلیغ میں لگا دی ہم انہوں کو مانتے ہیں تو میں آپ سے یہ کہاں آپ کو دو لوگ سنتند کر رہتے ہیں سنت میں بھی بہت سے لوگ ہے جو آپ کو پسند کرتے ہیں ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کی سب مخالفت کرتے ہیں آپ کو بھلے سے اہل تشیعوں میں کچھ لوگ نہ پسند کرتے ہو لیکن اہل سنت میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو آپ کو پسند کریں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیا ضروری ہے کہ ایسے وقت میں فرقاباریت کو بڑھایا جائے کیا ضروری ہے ایسے وقت میں تارگیٹ بنا کر اسلام کو کمزور کیا جائیں کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر ہمیں ایک ہو نہیں سکتے ہیں کیا آپ کے طرف سے کوئی ایسا بیان نہیں آ سکتا ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیع یہ آپس میں بھائی ہے اور اسلام کے دو بازو ہے اور اسلام کی طاقت ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ سے نہیں ہو سکتی ہے جی بھائی صاحب آپ نے جو باتیں کیے نا اہل تصوف کے مطالق تو آپ فرماتے ہیں کہ خاجہ مہین تین چشتی اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے تھے خاجہ کی صدراز کوئی شخص ہیں انہوں نے محبت کی اہل بیت علیہ السلام سے تو اگر وہ اہل بیت علیہ السلام کے طریق پر تمہیں تو ان کو نہیں جانتا اور میرے لئے ضروری بھی نہیں ہے کہ میں سب لوگوں کو جان لو اور ممکن بھی نہیں ہے کیونکہ عالم اسلام میں شخصیات اتنی زیادہ ہیں کہ ہر ایک کو جاننا اس کے مطالق تحقیق کرنا یہ ممکن بھی نہیں ہے اس طرح شخصیات تو عالم اسلام میں بہت ہیں کہ مختلف علاقوں میں بعض لوگ کسی کے گرویدہ ہوتے ہیں تو آپ جو فرماتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے یہ فالوور تھے ان کے پیروکار تھے ان کے مدافع تھے اگر ایسا ہے تو ہم ان پر رحمت بھیجتے ہیں اگر یہ ہے حقیقت اللہ جانتا ہے اگر ایسا ہی ہے تو ہم ان کے لئے استغفار کرتے ہیں ان کے لئے رحمت بھیجتے ہیں اور ان کے لئے دعا کرتے ہیں اور ان کی محبت کو اپنے لئے فریضہ سمجھتے ہیں لیکن اگر ایسا نہیں ہے اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا حکم اللہ کے ہاتھ میں اللہ جانتا ہے آپ ہمارے بائی ہیں آپ ہمارے عزیز ہیں آپ جو اہل بیت علیہ السلام کا نام لیتے ہیں آپ یہی ہمارے لئے بہت بڑا سرمایہ ہے لیکن ہم جو شیعہ جو ہے نا جو چودہ معصومین علیہ السلام کے پیروکار ہیں تو ان کی جو تعلیمات ہیں مثلا عبادات میں جو نمازیں ہیں مختلف فرض نمازیں اس کے بعد بہت سارے مستحب نمازیں ہیں اس کے بعد دعائیں ہیں مناجات ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ مثلا شب جمعہ کس طرح مناجات کرو مختلف سہر کے وقت کس طرح مناجات کرو اس طرح مختلف طائب کے روزے رکھنے ہیں تو مختلف عبادات اور نسک اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں سکھائے ہیں اس میں کسی طرح کا اس طرح جو صوفی ازاد پیری مریدی کا سلسلہ کرتے ہیں وہ چلہ نکالتے ہیں ریاضتیں کرتے ہیں اس طرح ہمارے مذہب میں نہیں ہے یہ کہنا جو عام جو صوفی ازرات جو کام کرتے ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں نہیں ہیں اور اہل بیت علیہ السلام نے صوفیوں سے منع کیا اپنی شیعوں کا یہی آپ کے خدمت میں عرض کر سکتے ہیں واللہ ہمارے بائیں ہم آپ کے احترام اور عزت کرتے ہیں میں ایک چیز ارز کروں گا میں کہ مولا مرتضی علیہ السلام کی ذات ہو یا بارہ امامے سے کوئی بھی آئیمہ ہے اتحار علیہ السلام کی ذات ہو اگر کوئی ان کی توہین کرتا ہے یا ان کی مخالفت کرتا ہے یا ان کو شہید کرتا ہے ہماری محبت کا اور مودد کا میاری یہی ہے کہ ہر دشمن اہل بیت ہمارا دشمن ہے ہر دوست اہل بیت کا ہمارا دوست ہے تو اگر صوفیہ اے کرام نے جیسے میں نے مہین الدین چشتی سرکار کا نام لیا سرکار واری سے پاک کا نام لیا یہ تو محبت کرتے ہیں تو ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ ہمارا میاری یہی ہے کہ دشمن اہل بیت ہمارا دشمن اور محب اہل بیت ہمارا دوست ابھی ایک ناتکہ میں سرکار وخاجہ بات یہی ہے نا بس بات یہی ہے نا کہ صوفی حضرات اکثر یہی کہتے ہیں صوفی حضرات اکثر یہی صوفی حضرات جنہیں صوفی جو ہے نا جتنے صوفی آپ جانتے ہیں نا وہ سب اہل بیت علیہ السلام سے مودد کا اظہار کرتے ہیں لیکن بات ہے اتباع کی میرے بھائی بات ہے ان سے دین لینا بھی فریضہ ہے نا دین لینا بھی فریضہ ہے یا یا عبدالقادر جیلانی بغیرہ دین اہل بیت علیہ السلام سے نہیں لیتے ہیں دین اہل بیت علیہ السلام سے نہیں لیتے ہیں محبت کا اظہار کرتے ہیں ٹھیک ہے محبت کا اظہار کرنا یہ بہتر ہے نواسب سے بہتر ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے اتباع بھی کرنی چاہیے نا اور دوسروں کی نہیں صرف اہل وعیت علیہ السلام کی اتباع کرنی چاہیے میں اللہ حریصہ آپ کو میں بتاؤں کہ اہل سنت میں اس وقت چار پان سالوں میں ایسا ماحول بن چکا ہے کہ ایک وقت تھا لوگ نہیں جانتے تھے کہ معاویہ بن ابو سفیان کی حقیقت کیا ہے یہ بنو امیہ کے لوگوں کی حقیقت کیا ہے پھر بات فدق کی بھی ہو تو وہ لوگ نہیں جانتے تھے لیکن جب جاننے لگے بہت سے ایسے مسائل کو جب وہ پڑھے ریسرچ کیے تو بات ایسی ہوئی کہ پھر انہوں نے علی جن ولی اللہ کا بھی اعلان کیا اور کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ علی اللہ کے ولی ہے انہوں نے بلا فصل بھی مانا مولا علی کو لیکن اور ایک چیز میں عرض کروں کہ سلسلہ طریقہ سلسلہ صوفیہ میں جو شجرہ طریقہ تو ہوتا ہے اس شجرے کو اگر آپ پڑھیں گے تو علی جن ولی اللہ بلا فصل مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے ہمارے یہاں بھی بلا فصل کا چپٹر ہے کنسپٹ ہے مولا علی کو ہم بلا فصل مانتے ہیں کیونکہ شجرہ طریقت کا ہر شجرہ ہم پڑھتے ہیں تو مولا علی تک وہ شجرہ رسول تک جو پہنچتا ہے بلا فصل پہنچتا ہے اہل سنت میں ہندوستان میں اگر کوئی حق جانتا ہے تو جانتے ہیں حضرت کیا ہوتا ہے وہ جب کہتا ہے کہ اہل بیعت کا فلا دشمن ایسا ہے اہل بیعت کا فلا دشمن ایسا ہے امام حسن کو زہر دینے والیاں ایسا ہے تو لوگ اس کے ساتھ ویزاری کا اعلان کرتے ہیں بچوں کی شادی نہیں ہو پاتی پڑوس والے فتوہ لگا دیتے ہیں انہیں شیعہ رافزی کہے گا آئی کٹ کر دیتے ہیں جینا حرام کر دیتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے ماحول میں محب اہل بیعت اور پیروکار اہل بیعت ہونا ضروری ہے یا شیعہ ہونا ضروری ہے تو ان دونوں میں فرق ہی نہیں ہے نا جو پیروکار ہوتا وہی شیعہ ہوتا نا جو پیروی نہیں کرتا وہ شیعہ نہیں ہے اور جو شیعہ ہے وہ پیروی کرے گا لیکن اس دور میں شیعہ دیکھئے شیعہ کا معنی کیا ہے حضرت الحمدللہ جانتے ہیں شیعہ کہتے ہی اسے ہیں جو پیروکار ہو جو تابداری کرے اور الحمدللہ ہم بھی کرتے ہیں اور ہم بھی اپنے آپ کو شیعہ نے علیہی کہتے ہیں ولی سے ہمارا تعلق اہل تصوف سے ہے اور اہل سنت سے ہو کیونکہ ہم اپنی پیروکاری کا جو میار بناتے ہیں مرکز بناتے ہیں وہ الحمدللہ بارہ امام کو بناتے ہیں نماز آپ کیسے پڑھتے ہیں ہاتھ باندھ کے ہاتھ کھول کے ہاں امام مالک بھی امام مالک بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے انہوں نے موتا امام مالک میں بھی اپنا فکر بیان کیا جاری تو آپ امیر المؤمنین علیہ السلام کو صرف پہلا خلیفہ مانتے ہیں یا چوتہ خلیفہ مانتے ہیں جی تو آپ حضرت امیر المؤمنین علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں جن کا حق غصب ہوا ہے یا آپ ان کو چوتہ خلیفہ مانتے ہیں میں نے کیا عرص کی آپ سے اہل تصوف کیا جو شجرہ ایت ہے آپ اس طریقت کو پڑھیں گے اس شجرے کو پڑھیں گے تو آپ کو خود پتا چلیتا کہ اہل تصوف کیا مانتے ہیں جی مجھے پتہ آپ لوگ کہتے ہیں جو روحانی و عدوسی ہے وہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے لیکن جو ظاہری امامت ہے وہ ابو بکر کی اور دونوں سے ابھی ایک عقیدہ آپ کا ہے اور میں یہ قبلہ عرض کروں گا کہ اہل سنت میں جو حضرات ریسرچ کر کے اہل بیت کی طرف آتے ہیں تو لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کھل کر بات نہیں کر بہت سی وجوہات کے بینا پر تو کیا ضروری ہے کہ ایسے لوگ شیعہ ہو جائے صحیح ہے بالکل آپ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے آپ ہمارے بائی ہیں ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے فکر جعفری کی بات آپ کریں گے کہ آپ لوگ صوفیہ لوگ نماز کیسے پڑھتے ہیں اور یہ ساری چیزیں کیسے کرتے ہیں قبلہ میں آپ کو بتاؤں ہندوستان میں اگر واقع نائف سے صوفی دیکھیں ہمیں لفظ صوفی سے چڑھ نہیں ہے میری پوری بات سن لیجیے اگر واقع نائف میری پوری بات سن لیجیے جو ہم لوگ اہلے تصوف سے جڑے ہیں ابھی آپ مجھ سے پہلے آپ نے بابا جانا عبدالرشید صاحب سے بات کی آرہی استعلمہ شبیر علی وارسی کی ذات ہو اور پھر اجمیر شریف میں جو خدا وہاں کے صاحب سے زیادہ لوگ ہیں ہم سب کا ایک مسلک اور منصب ہے کہ ہم کو بھی طور پر تبلیغ اہلِ بیعت کرنا ہے اور ہر طور پر شمبین اہلِ بیعت کو بے نقاب کرنا ہے میں کہوں قبلہ کہ اس دور میں سب سے ضروری یہی ہے کہ ہم اس پر زیادہ زور دیں اور الحمدللہ ہندوستان میں ہم تعم کر رہے ہیں رہی بات فکہ جعفری کی تو فکہ جعفری کو حضرت لوگوں نے سمجھا نہیں فکہ جعفری کو کم پڑے لکھے جو طبقے ہیں ہندوستان ہو پاکستان ہو یا کسی بھی ملک میں ہو انہوں نے سمجھا نہیں اور جو سمجھے ابھی جامعہ اظہر مصر کی آپ بات کر لیں وہاں کے شیخ نے تو کہا کہ مسلمانوں کے چار فکر نہیں ہے پانچ فکر ہے اور اس میں فکر یہ ہے اور پھر مصر میں نصاب میں داخل کیا گیا فکہ جعفری کو فکہ جعفری بھی لوگوں تک پہنچے گا جیسے جامعہ اظہر نے کام کیا اسی طرح سے اللہ سب کام کریں گے لیکن اگر آپ کہیں کہ یہ کہنا ہو کہ آپ علی کو اگر مانتے ہو پھر نماز کس طرح سے پڑھتے ہو اور علی کو مانتے ہو تو ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں میں کہتا ہوں حضرت آپ ہاتھ کھول کے نماز پڑھے یا ہم ہاتھ بان کر کے نماز پڑھے لیکن جو دشمن اسلام ہے وہ آپ کے بھی ہاتھ کٹنے کے چکر میں ہمارے بھی ہاتھ کٹنے کے چکر میں آپ ہمارے بھائی ہیں آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں میں آپ کے لئے دعا گو ہوں آپ سے اتفاق کرتا ہوں خدا آپ کو جزائے خیار دے آپ سے کوئی نزا نہیں ہے دشمنی نہیں بس آپ کے لئے محبت ہے احترام ہے ہمارے بھائی میں صحیح ہے ٹھیک ہے نا بھائی تو آپ بتائیں گے کہ صوفی حضرات آپ کی نظر میں آپ کیسے ہیں جو پہلے آپ نے دیکھیں صوفی جو میں نے دلائی دیئے ہیں اب آپ کی خدمت میں آرز کرتا ہوں نا صوفی حضرات سب ایک جیسے نہیں ہیں صوفیوں کے اختلاف بہت ہے اہل تصوف میں ہمیں لفظ صوفی سے کام نہیں ہے جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں یہی حق حقیقت آپ کی یہی ہو کہ یعنی آپ بارہ اماموں کو مانتے ہیں بارہ اماموں کی اتباع کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو بھی بتاتے ہیں کہ بارہ اماموں کی اتباع کرو لیکن کچھ مجبوریاں ہیں کچھ باتیں آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتے تو آپ نے اپنا نام صوفی رکھا ہے تو ہمیں نام صوفی سے کام نہیں ہے اگر آپ واقعا نہیں ہیں اس کے علاوہ آپ میں بدعات نہیں ہیں تو الحمدللہ آپ ہمارے بھائی ہیں آپ ہمارے سر کے تاج ہیں ہم آپ کے لئے تو آگو ہیں آپ کے تو آگو ہیں لیکن دنیا میں تو بہت سارے لوگ ہیں محبت کا ادعا کرتے ہیں اختباع کسی ہو جی کرتے ہیں ابھی میں قبلہ میں آپ کو بتا ہوں ہندوستان مولوی علیقن ولی اللہ کو لے کر دین استحسین کو لے کر اتنا مسالہ بنایا ہوا ہے اور اس کو اتنا رفضیوں کا طریقہ یہ رفضی مگر جو صوفیہوں کا دربار ہے ان کے دربار میں جب ان مولویوں نے دیکھا کہ حسین لکھا ہوا ہے جب ان کے دربار میں دیکھا کہ علیقن ولی اللہ لکھا ہوا ہے تب ان کا مولوی ہو یا ان کے افتحہ میں بیٹھا ہوا کوئی مفتی ہو ان سارے ناسبیوں کو ماننا پڑا اور خاموش ہونا پڑا کیونکہ ہم سے تو لڑ سکتے ہیں لیکن جو صوفیہ اہلِ بیت کے محب تھے وہ ان سے نہیں لڑ سکتے ہیں تو سب سے بڑا کام تو ان صوفیہ نے کر دیا اور راستہ بنا دیا تبلیغ اہلِ بیت کا صحیح تو اگر ایسے میں کوئی کہے کہ صوفیہ لانتی ہے ملامتی ہے ملون ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ پھر ان حضرات کے لیے یا ایسی چیزیں ہوگی جو انہوں نے صوفیہ کو سمجھا نہیں آپ نے ابن تیمیہ کی بات کی ابن تیمیہ کون سا صوفی ہے ابن تیمیہ تو سب سے بڑا ناسبی اور ناسبیوں کا باپ ہے تصوف کا بڑا دشمن ہے ابن تیمیہ صوفی نہیں ہو جی تو ابن تیمیہ سے ہمارا کیا تعلق ہمارا جو موقف ہے ہمارا جو موقف ہے کہ اگر کوئی شخص اگر کوئی شخص وہ بارہ اماموں کو مانتا ہے چودہ معصومین علیہ السلام کو مانتا ہے لیکن بعض امور میں وہ کل کر سب کچھ نہیں کہہ سکتا اور شیون جیسا نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ ہمارا بھائی ہے وہ ہمارا مؤمن بھائی ہے ہم اس کے لیے دعا گو ہیں اس کی نصرت ہمارے لیے لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے کوئی ایسا شخص ہے وہ جس صرف محبت کا ادعا کرتا ہے لیکن اتباع نہیں کرتا تو پھر وہ بھی وہ اچھا ہے اچھا ہے اس سے بہتر ہے جو کلم کلا دشمن ہے اس سے بہتر ہے لیکن ہم اس کو ہی کہیں گے کہ بھئی آپ کو اتباع کرنے کی بھی ضرورت ہے بہرحال بہت شکریہ آپ کا میرے بھائی آپ دوسرے لوگ بھی منتظر ہیں ان کو بھی بات کرنے کا موقع دے دیں بس آخری چیز اللہ علیہ وسلم بس آخری چیز میں ارس کروں گا کہ اتحاد پر آپ کا کیا کہنا ہے کیا ضروری نہیں ہے اس وقت کہ حضرات جن میں اہل بیت سے محبت کرنے والوں کی کسرت بہت ہی زیادہ ہے شیعہ اور ایسے صوفی حضرات جو محب اہل بیت ہیں ان کا ایک ہونا اتحاد ہونا وحدت پر قائم ہونا کہ یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ جو ناصبی خارجی یہ حضرات ہیں یہ آئے دن اہل بیت پر بھوگتے ہیں آپ تشریعہ انشاءاللہ انشاءاللہ اتحاد ہم ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ آپ ہوتے ہیں تو کیا مل کر بلکل بلکل صحیح فرما رہے ہیں بلکل میں آپ کے ساتھ ہوں میں آپ کی باتوں کی تعیید کرتا ہوں صحیح فرما رہے ہیں یہ اچھی بات ہے ان کا مخالفت مخالفت کرنا بے عقوفی ہے آپ جو صحیح باتیں کر رہے ہیں خدا آپ کو جزائے خیر دیں خدا آپ کو عزت بہت میرے بات بہت بہت خوشی بھی آپ سے بات کرتے ہیں شکریہ